ایک بار ایک کسان تھا جو ہر ہفتے ایک بیکر کو ایک پاؤنڈ مکھن بیچتا تھا کسان سے مکھن خریدنے کے کئی ہفتوں بعد بیکر نے یہ سنشت کرنے کے لیے کہ یہ واسطہ میں ایک پورا پاؤنڈ ہے کی نہیں اسے تولنے کا فیصلہ کیا جب اس نے مکھن کا وزن کیا تو اسے پتا چلا کہ مکھن ایک پاؤنڈ سے کم ہے جس سے وہ گروہدھت ہو گیا اس نے تھگا ہوا محسوس کیا اور کسان کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا عدالت میں جج نے کسان سے مکھن تولنے کے اس کے طریقے کے بارے میں پوچھا کسان نے جواب دیا ماننی ہے میں گریب ہوں میرے پاس ماپنے کا کوئی سٹیک اپکرن نہیں ہے حالانکہ میرے پاس ایک ترازو ہے پھر جج نے پوچھا کیا کسان مکھن ماپنے کے لیے ترازو کا استعمال کرتا ہے کسان نے سمجھایا ماننی ہے میں بیکر سے ایک پاؤنڈ کی روٹی تب سے خرید رہا ہوں جب سے اس نے مجھ سے مکھن خریدنا شروع کیا تھا جب بھی وہ روٹی لاتا ہے میں اسے ترازو پر رکھتا ہوں اور پھر اسی وزن کا مکھن ماپ کر اسے دیتا ہوں اس لیے اگر بیکر کو ایک پاؤنڈ مکھن نہیں مل رہا ہے تو وہ وادے کے مطابق ایک پاؤنڈ روٹی بھی نہیں دے رہا ہے کہانی سے سیکھ یہ ہے کہ آپ جو دیتے ہیں وہی پاتے ہیں اگر آپ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو بدلے میں آپ کو دھوکہ ہی ملے گا اگر آپ ہمیں فالو نہیں کر رہے ہیں تو شاید آپ ہمیں پھر کبھی نہیں دیکھ پائیں گے یدی آپ فالو کر رہے ہیں تو بدھائی ہو آپ ہر دن کچھ نیا سیکھ رہے ہیں